موسیقی آئیے آپ کو عائشہ لہدی سے ملواتے ہیں موسیقی جی عائشہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کیا میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ لہور سے کوئی میری سکول سے میٹرک کیا اور لاہور کاللج سے بیے اور جی سی نیورسٹی گورمن کاللج سے میں نے ہسٹری میں امی کیا ہسٹری میں امی کیا ہسٹری میں انٹرسٹ ہے بلکل ہسٹری میں بہت انٹرسٹ ہے اسی لئے اس میں میں چاہتی تھی کہ میں ہسٹری میں کروں جس طرح ہماری جو جگہ ہے یہ اسٹوریکل پلیس ہے تو یہ میرے لئے بڑی ایک چیز مانے رکھتی تھی کہ میں ایک ایسی جگہ پہ رہتی ہوں جو جس کی تہذیب پانچ زار سال پرانی ہے تو بس اس وجہ سے مجھے ہسٹری کا زیادہ پر شوق ہوا اور اس لئے پھر میں نے ہسٹری میں امی کیا چونکہ آپ نے سیاست میں آنکھ کھولی تو مطلب سیاستی محول میں آپ نے آنکھ کھولی تو اس کا کیا اثر پڑا زندگی پہ دیکھیں جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ادگت سیاست کو ہی دیکھا لودی صاحب جو تھے وہ بڑے مصروف رہتے تھے ہر وقت اور میں ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی تو میں بڑا اس چیز کو ہوتا ہوتا تھا کہ لوگوں کے جو والد ہیں وہ لے کے ان کو باہر جاتے ہیں لپسہر کر آتے ہیں کوئی ویکنڈز پہ لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پاپا بڑے مصروف ہوتے تھے تو بیشا بس ہی ہوتا تھا کہ وہ امی مجھے لے جاتی تھی ساتھ ملازم ہوتے تھے تو ہم مطلب کوئی پارک میں چلے گئے یا مری چلے گئے یا جدر بھی چلے گئے تو وہ خود نہیں ساتھ جاتے تھے تو مجھے بڑا اس چیز کو ہوتا تھا کہ پاپا کیوں نہیں ساتھ جاتے لیکن وہ بس ان کی ایک مصروفیت ایسی تھی کہ وہ پر اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تھے لیکن یہ ہوتا تھا کہ جب شام کو گھار آتے تھے یا صبح کے ٹائم جو ایک بیٹی ٹائم ہوتا تھا تو اس ٹائم میری ان کے ساتھ کافی گفتگو رہتی تھی چونکہ اب اکل ہوتی تھی تو لارلی تو کافی ہوں گی ممہ کی لارلی تھی یا پاپا کی میں تو زیادہ مطلب اٹیشمنٹ میرے والد صاحب کے ساتھ تھی تو سیاست کا آغاز کب سے کیا عملی طور پر دیکھیں سیاست میں میں آئی ہوں دوزار اٹھارہ میں کیونکہ یہ والا جو الیکشن تھا اس میں لودی صاحب بیمار تھے اور اس کو مطلب ہم بڑے پریشان تھے سلسلے میں کہ ہم کس طرح مطلب کمپین کریں گے کیونکہ میں نے تو کبھی لودی صاحب کو کبھی نزلہ زکام بھی نہیں دیکھا تھا کہ کبھی ان کو یہ ہوا ہو لیکن وہ اگدم اگدم اتنے وہ دوزار تیرہ کا الیکشن کہ فوراں بعد وہ اتنے بمار ہو گئے کہ مطلب داؤن ہوتے گئے مطلب وہ جتنا ایک ایک ایکٹیوٹی ان کی تھی جس طرح بھرپور وہ اپنی سیاست کرتے تھے وہ نہیں پھر کر سک رہے تھے تو پھر اس دوزار اٹھارہ میں مجھے مطلب باہر آنا پڑا اس کا جو یہ ان کی سیٹ پہ جو میرے کازن بھی ہیں فرسٹ کازن ہیں ان کو الیکشن لڑوایا تو پھر میا صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ نے سیٹ لے کے دینی ہمیں تو پھر مجھے کمپین کافی کرنی پڑی ایک میں فوکس سیاست تر خود سے تھا یا بالت کی طرف سے پرشن جب میرے ایک چیز دیکھی ہی سیاست اپنے گرد تو وہ ایک طرح سے اب تو سیاست جو ہے ایک پیشن بن گیا ہے میرے لی اب وہ میں میری نا جنونی سی کے پیشن جی بالکل کیونکہ میں نے شروع آنکھ ہی سیاست میں کھولی تو مجھے کوئی اس میں اب کوئی نئی چیز نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی پریشانی ہوگے یہ سیاست ہوگی میں نے دیکھا یہ کچھ ہے بچپن سے شادی کبھی میری شادی ماشاءاللہ دو ہزار ایک میں ہوئی جانوری تو اب بھی بیس سال مکمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی بالکل لاو مریج تھی یا ارینج مریج نہیں جی ارینج مریج تھی میری تایا کی بیٹے ہیں تو لوڈی صاحب کو تھا کہ میں بھنی بیٹی کی شادی کروں تو میرے پاس رہے ہیں جی وہاں رہتے تھے پہلے تو اب تو ہم یہاں پہ اکٹھے گے اب سیاست ہے اب وہ سیاست کو لے کے ہم دونوں آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی نیکسٹ اللہ تعالیٰ تفیق دے گا جی میرے تین بچے ہیں دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہیں بڑی بیٹی ماشاءاللہ کنیٹ کالیج میں پڑھتی ہے بیٹا جیسی میں اور چھوٹی بی سکول میں ایٹس میں کتاب پڑھتی ہیں کتاب پہلے یہ سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے تو بہت پڑھتی تھی پتلا بڑا مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہانیاں پڑھنے کا اور پرانی جو بکس ہوتی ہیں ہسٹوریکل بکس ہوتی ہیں ہسٹری پڑھنے کا بڑا ہوتا تھا لیکن اب میں نے چھوڑ دیا جب سے یہ موبائل کا زمانہ آگیا تو میں بھی نئے لوگوں کے رنگ میں ساتھی رنگ گئی ہوں صحیح تو گانے یا میوزک سنتی ہیں جی میوزک میں بالکل سنتی ہوں اور سلو میوزک مجھے پسان ہے کلاسیکل میوزک لب یہ شور شرابے والا میوزک مجھے مجھے نہیں اچھا لگتا ویسے میں بلکل وہ اچھے تو لگتے ہیں لیکن مجھے جو اپنے پاکستانی جو سنگرانوں سے سجاد علی پسان ہے بہت زیادہ پسان ہے ان کے کون سا گانوں کے سنگران ان کے ہے تو کافی ایک تو وہ ڈوب رہا ہوں ڈوبا تو نہیں ایک وہ اور ایک تصویر بنا کے ایک یہ مجھے یہ دون گانے ان کے بہت پسان ہے اور جتنے بھی ان کے کوئی گانہ ایسا نہیں جو مجھے نا پساند آپ سیاست کو کیا سمجھتی ہیں کہ سیاست کیا ہے لیکن سیاست کو جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے خدمت خلق کا دوسرا نام سیاست صرف دیکھیں میرے والد صاحب نے جو اب تک سیاست کی وہ عبادت سمجھ کے کی ہے میں اس کو عبادت بھی سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی عوضہ دیا ہے یا آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے آپ اسانیہ پیدا کر سکتے ہیں ان کے کام کر سکتے ہیں ان کی جو تکالیف ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں جیسے کہ لودی صاحب نے اپنے اس پورے دور میں لوگوں کے لئے مطلب اتنے کام کیا ہیں کہ سرکاری نوکر ان کو دیکھیں گھر میں اگر کوئی چولا جل رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا لیکن اس کے پیچھے وسیلہ ہوتا ہے تو جب آپ کسی کے لئے ایسے اچھے کام کرتے ہیں لودھ صاحب اتنے سال منسٹر رہے ایم پی اے رہے انہوں نے فلاہی کامی کیے ان کے پاس اگر عدے تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لئے بہت کچھ کیا تو اسی طرح میں یہ سمجھ رہیوں کے بے شک ابھی ہمارے پاس کوئی بھی عدہ ہو یا نہ ہو اور اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا مین مقصد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لئے کیسے اچھا کام کر سکتے ہیں ان کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ میری جو انجیو ایج جو کام کر رہی ہے سیاست بھی ہماری ساتھ چل رہی ہے اور لوگوں کی جو فلاہ کے لئے کام بھی ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ہمارے خلاف پارٹی ہے یا اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے جو مستحق ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو وہ ہمارے اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ جی اس کو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے وہ چیز بالکل نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی لوگوں نے مجھے سکھایا کہ تم نے کبھی ایسے بات کرنی کہ کوئی آئے تمہارے پاس کام لینے کے لئے تو تم اس کو کوب پہلے پوچھو کہ تم نے ہمیں ووٹ دی ہے کہ نہیں دی یہ تم نے کبھی نہیں پوچھنا اگر کوئی آپ کی پاس مدد کیلئی آیا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ وہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس وقت تک جو میں آپ کو بتایا کہ میں سیاست کو اپنا پیشن بنایا ہوا میرے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیت صاف ہے اگر ہم سیاست میں کر رہی ہوں یا آگے کروں گی تو وہ صرف لوگوں کی فلاہ کے لئے تاکہ ان کی لئے آسانیاں پیدا ہوں کیونکہ آپ نے آگے کبر میں جانا تو پیسہ دھن دولت سب یہاں رہ جانیے اگر کوئی چیز جانی ہے تو وہ گوڈ ڈیٹ جائیں گی اچھے عمال آپ کے جائیں گے تو اس چیز پہ میرا فوکس ہے کس کی نظریہ سے انتاثی ہے ایڈیل کون ہے رول موڈل کون رول موڈل میرے والد صاحب ہے ملکل میں ان کو دیکھ کر ہی مجھے شوق پیدا ہوا اور انہی کو دیکھ کر میں اگر آج اس چگہ پہ بیٹھی ہوں یا اگر میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ اپنے عوام کے لئے کروں گی صرف ان کو دیکھ کے وہی میرے رول موڈل ہیں اچھا کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت کو مطلب عوام کے لئے سب سے پہلے کس چیز پر کام کرنا چاہیے موجودہ حکومت تو سب کوئی پتا ہے کہ مطلب حالات انہوں نے تبدیلی کا نعرہ تو ضرور لگایا تھا لیکن تبدیلیاں اور ٹائپ کی آگئیں اس مولک کے اندر ایک فلاحی ریاست جو ہوتی ہے جساں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ ولی حکومت کوئی ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ میں یا فلاحی ریاست میں سب سے پہلے آپ عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے دو وقت کی روٹی کمانی مشکل ہو گئی وہ صبح جاتا ہے وہ شام کو گھر گھار آتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ان کو روٹی دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا بچے اپنی خواہشات اندر ہی لے کے بیڑھ گئے ان کی ماں باپ پوری نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے جو حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کے لئے آسانی پیدا کریں سستہ ہر چیز سستی کریں کتنی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی معشد آپ کی کام پر چلی گئی تو حکومت کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عوام کو ریلیف دے باقی چیزیں بعد میں جی تو ناظرین یہاں بقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہو ویلکم بیٹ ناظرین اب ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل اس کے بارے میں مزید بات کریں گے جی آئیشو بتائیے گا یہ ہاسپٹل کب سے تعمیر کروایا گیا ہے جی یہ ہاسپٹل دہی مرکز ہڑپا یہ ہے اس کو لودی صاحب نے 1989 میں اس کی بنیاد رکی تھی افتتا کیا تھا تو اس ٹم تو یہ بہت چھوٹا سا تھا لیکن اب یہ کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت اچھا ہاسپٹل بن چکا ہوا ہے اس میں میں گائے بگائے چکر بھی لگاتی رہتی ہوں اور جو کچھ جونیشنز دینے ہوتے ہیں لودی صاحب کے نام کے اوپر ان کی روح کو سالے سواب ہو تو اس سلسلے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کو کسی چیز کی ہاسپٹل میں زورت ہے تو وہ پھر مہیا کرتے رہتے ہیں تو آج بھی ہم جا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم جا رہے ہیں کہ اب 29 جنوری کو لودی صاحب کی برسی ہے دوسری تو اس سلسلے میں میں چاہتی تھی کہ ان کی برسی سے پہلے ان کے سواب کے لیے ان کی روح کے سواب کے لیے میں کچھ ہاسپٹل کو چاہ رہی تھی دینا چیزیں آئیشو بتائیے گا ہاسپٹل میں کن کن چیزوں کا علاج کیا ہاسپٹل میں اس وقت تقریبا جو ایک ہوتا ہے نا کہ فورا جو ایک وہ ہو جاتی ہے کہ ایمرجنسی وہ پورا دیکھتے ہیں ایمرجنسی کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نورمل جو چیز ڈیلیوری ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی اچھے طریقے سے یہاں پہ کرتے ہیں اور باقی جو بھی نورمل جو بماری ہوتی ہیں سب کے وہ علاج ہوتے ہیں یہ سرکاری ہاسپٹل ہے جی جی سرکاری ہاسپٹل ہے تو یہاں پہ اور بھی ہاسپٹلز ہیں کتنے ہاسپٹلز ہیں ہر جگہ پہ مطلب دہی مرکز جو ہے وہ ہر جگہوں میں علاقے ہیں یہاں پہ اڑپا میں یہ ہے تو یہ اب کافی اچھا یہ ہو چکا ہے تب دوزار اٹھارہ میں لوڈ صاحب ایم پی ای تھے تو گرانٹ ملی تھی اس کی تو اس کو بڑا اچھا اپگریڈ دوبارہ کرایا ہے اور باقی مختلف جہاں جا ہے وہ دہی مرکز تو وہاں پہ ہیں ہی سارے تو باقی اگر کوئی خاص جسرا ہوتا ہے وہ پھر آپ سائی وال اس کے لئے آپ کو جانا پڑتا ہے جو خاص اگر کوئی بیماری ایسی ہو تو ویسے نورملی تو ساری بیماریوں کوئی یہاں پہ لاج کر دیتے ہیں تو میڈیسن بغیرہ بھی آپ چارٹی میں دیتی ہیں جی بالکل جی 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 ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو اس وقت ضرورت ہے آپ اس کو کر لیں تو وہ پھر ہم دے دیتے ہیں مطلب آپ پے کرتے ہیں یا میڈیسن کی صورت میں آپ ان کو میڈیسن نہیں ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جسرا جو بھی اس کا ہوگا اس کو کہہ دیتے ہیں جسرا ابھی بھی ہم جو ہے میڈیسن بغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں آپ لے لیں تو پھر ان کو بے کر دیتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں تو ابھی ہم کس طرح سے انچارٹی کی ہوئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں میں نے پہلے بات کیا ہے کہ ابھی ہم نے ان کو لوڈی صاحب کے نام پہ کچھ ہسپٹل میں ضروری چیزیں تھی جو نہیں تھی وہ میں اب دینے جا رہے ہیں ان کو تاکہ وہ اینڈا ان کے لئے تھوڑی ریلیف ہو جائے اور زیادہ ہسپٹل کے آپ انجیو بھی جلا رہی ہیں آپ کی انجیو صرف پنجاب میں کام کر رہی ہیں یا اوورال پاکس جی ابھی تو دیکھیں پنجاب لیول تک تو ابھی نہیں پہنچے ہیں ابھی تو ہمارا صرف اپنے حلقے لیول جو ہمارا پورا حلق ہے اس لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ہمارے کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں کسی قسم کی نہ ہی کوئی اندرونی اور بیرونی کوئی اس میں فنڈی دیتا یہ صرف اور صرف میں ذاتی طور پہ یہ کام کر رہی ہوں صرف گلوند صاحب کی روح کو سواب پہنچے یہ مطلب آل این آل آپ کی اس کا کر رہی ہیں جی بالکل میں نہیں چھیک جی میں خود سے تو یہ آپ کی انجیو کب سے کام کر رہی ہیں تقریباً پانچ سال پانچ سال سے اوپر مرد و خواتین کیلئے جو بوڑے ہیں جن کو کوئی خرچہ پانی جن کا دینے والا ہوتا ان کیلئے اور معذور لوگ ہیں اور بیمار لوگوں ہم علاج بھی کراتے ہیں اور جو شادیاں ہوں وہ بھی ہم کراتے ہیں جب زورت کسی کو بہت جلدی زورت ہو جی شادی ہے تو ہم جہاز ویرا کا سمان بھی ان کو دے دیتے ہیں ابھی تک کتنی شادیاں پانچ سال میں تقریباً بیس سے پچیس تک تو ہم کرا چکے ہیں ملک جہاز دے چکے ہیں جی تو ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ہسپٹل آئیے آپ کو لیا جاہیے جی اور شایئے گا ہم سب سے پہلے 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 جائیں گے وہاں آپ کو سب سے پہلے جی ہم ابھی یہ جو سمان ہے یہ ہم لیبر لیبر روم کا یہ سارا سمان ہے کیونکہ یہاں پہ تو ری ڈیفکلٹی آ رہی تھی کچھ چیزیں نئی تھی تو وہ پھر میں نے سوچا کہ جو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹریچہ رہے ہیں اور یہ ہیٹرز ہیں اور کوئی لیبر کٹ ہے جو بھی ان کو ضرورت تھی انہوں نے مجھے بتا دیا میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ وہ پہ ہم اسی ٹیم مہیا کر دیں اس ٹیم یہی ضرورت تھی لیبر روم کیلئے کچھ چیزیں چاہیے تھیں جو کہ اب ہم نے ان کو پروائیٹ کر دی ہیں یہ کیا ہے ہیٹرز ہیٹرز ہیں یہ ہیٹرز ہیں یہ لیبر کٹ ہے اور یہ ہیٹرز ہیں جو اس وقت ضرورت تھی اس ٹیم بہت ضرورت تھی کیونکہ سردی کا موسم تھا اور کوئی ہیٹرز ویرہ نہیں تھے اور کچھ باقی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے مگا کے میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں تاکہ آگے ضرورت ہو تو پھر استعمال آپ کر سکیں ہم مزید گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اچھا یہاں بتائیے گا یہاں پر کتنے وارڈز ان ٹوٹل یہاں فیمل وارڈز ہیں ہمارے ایک ایک میل وارڈز ہیں اور انڈیکشن روم ہیں ہمارا لیبر روم کے ساتھ جو اٹیج ہوتے ہیں تو یہاں پر کتنی کپیسٹی ہے کتنے وارڈز لگے میں لیبر روم میں کتنے ہیں میل جو آپ بتا رہی ہیں وہاں کتنے ہیں باقی جوگوں پر کتنے ہیں انڈیکشن روم میں ہمارے چھے بیٹس ہوتے ہیں ویسے ہمارے ٹونٹی بیٹس کا ہسپیٹل ہے اس میں ہم لوگ جو ہمارا لیبر روم سے متعلقہ ہے اس میں سکس بیٹس ہوتے ہیں پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور جو اگر کچھ زیادہ بھی ہو جائیں پھر بھی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس میں ہمینجز کر لیتے ہیں اگر ایک ٹائم میں لیبر روم میں چھے سے زیادہ لوگ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کس طرح سے مینجز کرتے ہیں تو لوگ کہاں جاتے ہیں کم ہی ہوتا ہے ایسے نا ہی در مطلب جی جس طرح کا ہمارا ایریا ہے نا اس میں نہیں ہو جاتا ہے مینجز مادر روارز ہوتے ہیں مر پاس فیمل وارڈ ہے اس میں ہمینجز کر لیتے ہیں تو یہاں پر کتنا عمل ہے ٹوٹل ٹوٹل عمل ہے ٹوٹل عمل ہے ٹوٹل عمل ہے سکسٹی عمل ہے سکسٹی ہے بہت ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے تو کس طرح سے فسیلٹیز کیا کن کن بیماریوں کے علاج کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہاں پر جنرل جو بھی مزلز کوانوالے ہوتے ہیں بخار ٹائ فائر ٹی بی اور اس کے لئے ویکسنیشن ہو رہی ہے ٹی بی کا بھی کیا جا رہا ہے بیکسنیشن کس چیز کی بیکسنیشن بچوں کو بچوں کی کی جاتی ہے بچوں کی کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سوئر بیماری ہو تو اس کا بھی لاز ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت جانا پڑتا ہے یا کس طرح سے اس کے لئے ریفر کر دیے جاتے ہیں کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے یا کریٹیکل جو ہوتے ہیں اس کے لئے ہم ریفر کر دیتے ہیں ایمبلنس کی سہولت ہوتی ہے مرپس تو اس کو ڈریفل کر دیتا ہے تو ایمبلنس کتنی ہے یہاں پہ ایمبلنس ہمیں جو پروائیڈ مطلب ہم لوگ کال پہ بلاتے ہیں وہ ایک ایمبلنس ہوتی ہے ہمارے پاس موجود ایٹر ٹائم تو چوبیس گھنٹے یہاں پر کام چل رہا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے کھلا ہوتا ہے یا کچھ ٹائم کے لیے ایسا ہی ہے بالکل تو ایسا ہی ہے ٹونٹی فور آورز ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں اور سب ایمیل میل سٹاف سارا ہمارے پاس ہوتا ہے تو کسی بھی ٹائم کوئی بھی پیشنٹ آئے تو اس کی علاج ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ہمارے ساتھ سٹر بھی موجود ہیں ان سے بھی مزید تفصیلات جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں دی اسلام لیکن جی والکم سلام میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدلہ میں ٹھیک تھاک جی بتائیے گا یہاں پر کتنا حملہ ہے سکسٹی ہے فیمل سٹاف کتنا ہے میل سٹاف کتنا ہے فیمل سٹاف موپس چھے چارٹ نارسیس ہیں تین ایلیچویس ہیں تین میڈ وہائیٹویس ہیں ٹھیک ہوتی ہیں مورنننگ نائیٹ جی ایڈی خفلس بھی Macedویسار بھی بھی خواے رمید وائیٹوے مہرا ملہ توشیفٹ کا کیا ش Kommander اس کا جول ہوتا ہے مورننگ شیفٹ ہوتی ہے وہ سکس ہارس کی ہے مورننگ شیفٹ ہوتی ہے ایتھ تو ٹو پی ایم اور ایمینگ شفٹ 2 ڈو 8 پیم اور نائٹ شفٹ 5 ڈیو 8 ایم تو ایک شفٹ میں کتنا عملہ ہوتا ہے مارنگ شفٹ میں تو ہمارے پاس ہوتا ہے تقریبا 36 لوگ ہوتا ہیں 36 لوگ مارنگ میں ہوتا ہے آپ کے پاس اتنا زیادہ مارنگ میں Authority زیادہ ہوتا ہے چونکہ اPR چل رہی ہوتی ہے ہمارے سیمل جو داکٹرز پورے مارنگ میں ہوتے ہیں ایک ایمینگ میں ہوتا ہے ایک نائٹ میں ہوتا ہے تو مارننگ میں زیادہ کام ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ مارننگ میں 36 ہوتے ہیں اس کے علاوہ میڈ آ جاتی ہے ابنگ آ جاتی ہے اس میں کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ ہماری پاس تقریباً 10 ہوتے ہیں ایچ شیفٹ 10 پرسن ایچ شیفٹ ہوتے ہیں دن میں ڈاکٹر ہوتا ہے چوکیتار ہوتا ہے چارڈ نیرسز ہوتی ہیں لہیچ وی ایک ہوتی ہے ایک میڈوائیف ہوتی ہے ہماری وی ایم آنکال ہوتی ہیں مطلب ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی یہاں کے لوگوں کو ہوتی نہیں ہے عملے کے حوالے سے تو یہاں پر بیسک ساری سہولیت فہم کی جا رہی ہیں جی بیسک ساری سہولیت دی جا رہی ہیں پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے اس کو ڈاکٹر بھی ملتا ہے مین تو یہاں پر ڈاکٹر کا ایشو ہوتا ہے ڈاکٹر ملتا ہے اس کے بعد سٹاف ہوتا ہے دوائیاں ساری ہوتی ہیں کوشش تو یہی ہے کہ اس عملے کے لوگوں کو جو میڈم ہیں وہ پوری طرح سے فیسیلیٹ کر رہے ہیں اگر کچھ ہوتا بھی ہمارے پاس کوئی اونس پیس کا کوئی میڈسن کے حوالے سے کچھ ہوتا ہے تو ہم ان تک پہنچاتے ہیں ریپورٹ اپنی تو یہ ہمیں عدویات اور جو بھی سہولتے کم ہوتی ہیں ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمارے لئے ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس ایریے کے لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹ دے رہی ہیں جی تو ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہمیں ایک بریک اور مزید آپ کو اس کے بعد وزٹ کراتے ہیں ہسپٹل کا ویلکم بیک اب ہم موجود ہیں ایشہ لوہدی کی فاملی کے ساتھ ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں مادستلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک اچھا ماجی بتائیے گا کہ ایشہ بچپن میں کیسی تھی بچپن میں یہ اکیلی تھی نا تو بہت زیادہ زدی بھی تھی اور لادلی بھی تھی تو خانسہ بہت پیار کرتے تھے اس کی ہر بات جو تھی وہ سمجھتے تھے ضرور پوری ہونی ہے لادلے ہونے کا نجائز سوائدہ ہٹھاتی تھی وہ تو لیتی تھی جو کہتی تھی پورا کرتے کیونکہ دوسرا کلوتی تھی ہاں جی اس وجہ سے اس وجہ سے شرارتی بھی تھی یا سنجیدہ مجھتے نہیں شرارتی نہیں تھی شرارتی نہیں زیادہ بولتی نہیں تھی تو ان کو کبھی کمی نہیں پیل ہوئی بہن بھائیوں کی سپیشلی بہنوں کی آپ سے ہر بات شر کر لیتی تھی بس اس کو مجھے ترکتا ہے نہیں ہوئی اکیلی خوشتی ہے اچھا اکیلی خوشتی ہے چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کا نیم پلوشے جی پلوشے کیسی ہے آپ ٹھیک پہلا تنسی یہ بتائیے کہ پلوشے کا مطلب کیا ہوتا ہے رے آف لائٹ رے آف لائٹ روشنے کی کرن کیا کرتے ہیں کس کلاس میں بڑھتے ہیں میں بیچلرز کر رہی ہوں ان کے نیم کالیج سے تو بھی تھرڈی ایر ہے میرا سٹارٹنگ بطور والدہ یہ کسی ہے اچھی ہے جو مانگتے ہیں چیزیں لے دیتی ہے کبھی نہا نہیں کیا ہر چیز پوری کر دی جو بھی چاہیے کہیں جانا ہوں سب کچھ کرتی ہیں کبھی مانا نہیں کیا کبھی کسی میں لڑائی میں کرے تو پڑھ سکتی ورنا نہیں کبھی ورنا کبھی نہیں میں سے پڑھتی ہے ڈانٹ ہاں جب ہم لڑتے ہیں پیروہ لڑتے ہیں تو تھوڑی سخت مزاج ہیں یا پولائٹ ہیں آپ کے ساتھ نہیں سیئی ہے نورمل نورمل ہے تو آپ کے ٹائم کیسے رہتی ہیں مطلب یہ تو اتنا بزی رہتی ہیں تو ٹائم کیسے منیج کرتی ہیں آپ کے لئے پشکل سی ہوتا ہے ہم لہور ہوتے ہیں کہ ماما کبھی در ہڑپا لہور دونوں طرف جاتی رہتی ہیں تو مطلب مسئلہ ہوتا ہے کبھی ویک میں ایک یا دو دفعہ ہم کرتا ہے ٹھیک ہو گیا کونسی عادت آپ کو ہوں پہلے اپنے نام بتائیے گا علی زے علی زے علی زے کا مطلب ہی بتائیے گا علی جیسی خوبیان کس کی جیسی خوبیان علی جیسی حضرت علی جیسی خوبیان حضرت علی جیسی ناں جیسی خوبیان آپ کو کبھی ڈان پڑی ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں کبھی اکترم لڑے اپس میں تو بھی بڑھتی ویسے ماما نے کچھ کہتی تو آئیشہ نے کبھی آپ کو ہیلپ کرائی ہے؟ پڑھائی میں ٹائم دے پاتی ہیں؟ ہاں جی ماما کڑھاتی ہیں اب بی بی پڑھاتی ہیں یا بچپن میں پڑھایا کس طریقے سے؟ بچپن میں تو بڑھاتی ہیں اب تب سارا کچھ سمجھ آتی تو اب ضرورت نہیں تیچرز بڑھاتے دن سے اب بھی اگر کچھ ہلپ چاہیے ہو تو آپ ان سے پوچھیں کہ ماما یہ مجھے ہلپ چاہیے تو؟ ہاں جی تو بتا دی ہوں دی ماما نے کبھی انکار لے گئے جو بھی ماما جب بھی بیزی ہوتی تو بھی بتا دیتی ہیں تو بھی بتا دیتی ہیں تو زیادہ تر ٹائم آپ کو کب میں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت بیزی رہتی ہیں؟ تو ویکنڈز پر ٹائم مینیز رہتی ہیں؟ میں تو ہڑپی ہی رہتی ہوں میں تو ہڑپی ہی رہتی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ جی ٹیک آپ کا نام؟ محمد نادر خان لوڈی محمد نادر خان لوڈی اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ مدر بھی فلاحی کاموں میں وزی رہتی ہیں سیاست میں وزی رہتی ہیں فادر بھی سیاست میں وزی رہتی ہیں تو یہ ٹائم کس طرح سے مینیز کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں لہور بڑھتا ہوں گوربن کالیج لہور میں تو ویکنڈز میں آتا ہوں جب بھی مجھے آنا پڑے تو آج جاتا ہوں کیا کہتے ہیں ماں آپ اسے مل لیں؟ جیسے آپ کا سیاسی خاندان میں بارٹ اپ ہو رہا ہے؟ شروع سے ہی وہ سیاست والا ہے تو کس طرح سے فرنس کو کس طرح سے فرنس کس طرح سے بات کرتے ہیں یا فرنس میں کس طرح سے آپ کے وہ معاملات ہیں؟ ساری میں دوستوں کو پتا ہے کہ میں ایک سیاسی خاندان تعلق رکھتا ہوں تو اس لئے بچپن سے میرے کلاس فیلوز رہے ہیں جو بھی میرے ساتھ ہیں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے اور باقی جیسے آپ نئے کالج میں جائیں تو وہاں پہ کس طرح سے نئے دوست بنتے ہیں؟ جی دوست ہیں ہاں جی دوست ہیں احسن حضر بتائیے گا سیاست میں آپ کو انٹرسٹ ہے یا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بیٹڈرانڈ اس طرح کا ہے تو اس قدر سے آپ اس میں آنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آنکھ ہی سیاست میں کھولی تو مجھے سب زیادہ سیاست نہیں ہیں ہم سب نے آنکھ سیاست میں کھولی ہم سب نے آنکھ سیاست میں کھولی اس لئے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے صرف یہ ہی کر سکتے ہیں نوید لوگی صاحب سے اسلام علیکم صاحب صاحب سے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہیں جی؟ صرف بتائیے گا شادی کبھی آپ شادی جی ہماری ہوئی ہے 2001 میں جنوری میں اور ابھی میں نے لوگ ریجوئیشن ابھی میں کمپلیٹ ہی کی تھی اور میری بسیز ابھی یہ بھی کالج میں ابھی ماسٹر میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا کیونکہ یہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی میری بہنیں ہیں جی الحمدللہ لیکن میں بھائی اکلوتا تھا تو وہ دونوں بھائیوں کی میرے والد صاحب کی اور میرے چچا کی اور میری پوری فیملی کی یہ خواہش تھی کہ جی کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں ہیں سارے تو وہ یہی خواہش تھی کہ جی آپس میں شادی ہو جائے تاکہ یہ فیملی سارا آگے اسی طرح اتفاق محبت کے ساتھ چلتی رہے اور الحمدللہ جی بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس پر ہمیں خوشی ہے کہ جی انہوں نے صحیح درست فیصلہ کیا تھا جی جیسے کہ یہ اپنی فلاحی کاموں میں بیزی رہتی ہیں سیاست میں بھی بیزی رہتی ہیں آپ بھی بیزی رہتی ہیں چونکہ آپ ایمٹی اے ہیں جنون لیگ سے تو آپ لوگ ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں دوسرے کو ٹائم کیسے کرتے ہیں وہ ہمیں میرا خیال ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی جانسی پلیٹیکل فیملیز ہیں ان میں جہاں پہ دونوں طرف سے اگر وہی مائنسیٹ ہو تو پھر اتنی پرابلم نہیں پڑتی جی کیونکہ جس طرح میرے چچا جو اس کے والد صاحب تھے جی اللہ تعالیٰ کو جنرنسی کرے وہ ہماری فیملی میں پہلے آدمی تھے جو پولٹیکس میں آئے تھے جی کیونکہ اس سے پہلے میرے دادا بھی گورنمنٹ سرونٹ تھے میرے باقی کزن بھی اور میرے والد صاحب بھی پہلے گورنمنٹ سرونٹ تھے وہ آفٹر ریٹائرمنٹ پولیس میں تھے وہ بھی اس کے بعد آکے انہوں نے آکے یہاں پہ چیئرمنٹ ڈسٹر کانسل سائیول بنے تھے اور وہ بھی پورے پنجاب میں ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی پولیس آفیسر آفٹر ریٹائرمنٹ یہاں پہ چیئرمنٹ ڈسٹر کانسل نہیں رہا ہے تو اس وجہ سے ہم دونوں نے جی بچپن سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی پہلے چاچائی کو ہم بھی بچپن سے کیونکہ لاہور میں بھی ہم کٹھے رہتے ہوتے تھے تو اس وجہ سے ہمارے لئے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اور تقریباً میں یہاں پہ آیا تھا پھر ہم آئے تھے اور پھر ہم نے بچوں کو بھی یہی پہ پڑھانا شروع کرا دیا تھا تو تب یہ لودی صاحب کی خواہش تھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر تو یار آپ نے پولیٹکس کرنی ہے تو پھر اپنی آپ نے بیس نہیں چھوڑنی جو آپ کا گھر ہے اور الحمدللہ ہم اپنے گھر میں اڑپے میں بیٹھے میں اور ہمیں اس پہ سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے مجھے بھی میرے بچوں کو بھی ہم سب کو یہ فخر ہے کہ ہم یہاں سے تعلق رکھتے ہیں جی اپنے گھر سے تو اس وجہ سے کوئی کسی کو پرابلم نہیں آئی تو اس نے یہ کام اس کو شروع سے جی کر رہی تھی اپنے پہلے والد کو دیکھتی رہی ہے اپنے تایا کو دیکھا مجھے دیکھا اپنے قزن سب پھر اس کی والدہ کا بھی شروع سے ہمارا یہی تھا کہ جی عوام کی خدمت کے لیے کیونکہ ہم لوگوں کی جو پولیٹکس ہے جی ہم لوگ کوئی برادری بیس پہ نہیں آئے ہوئے یا ہم لوگ کوئی وہ نہیں آئے ہوئے الحمدللہ جی ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب کا وہ واحد گھر ہے جو نوہی دفعہ اپنی الیکشن میں سیٹ جیت رہے جائیں اور بغیر کسی برادری عزم کے ہمارے ساتھ وہی فیملیز چل رہی ہیں جی جو ہمارے دادا سے ہمارے ساتھ چلنی شروعی تھی اور آج الحمدللہ ہم تیسری چوتھی نسل ہے جو کٹھی چل رہی ہے اور یہ ہمارا اتفاق اور عوام کی خدمت کے ساتھ ہی ہمارا یہ رشتہ ہے جی جو اور ہمارا یہ ہے کہ ہم سارے ہر ایک کی خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ عزت دیتی ہے جیسے کہ یہ جو ہیں گوونر پنجاب شہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں کیا چاہ رہے ہیں الیکشن تو لڑنا جی سب کا حق ہے سو دفع لڑیں جی ہم تو مقابلہ کرنے کے لئے تیار بیٹھیں وہ لڑیں کوئی اور لڑیں جی ہمیں انشاءاللہ تعالی اور ہمیں اپنے عوام پہ اعتماد ہے اللہ تعالی کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور عوام ہماری جانسی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہمیں ایک پرسنٹ بھی چودی سرور صاحب کا یا کسی کا بھی کوئی اثر ہے کوئی پریشانی نہیں ہے سلسلے میں نہیں شادی کے بات ہی زیادہ ہوئی ہے میں تو ان سے بولتی بھی نہیں ہوتی تھی شادی کے بات بولنا شروع ہی ہوں پہلے میں ان سے بولتی نہیں ہوتی تھی یہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتی تھی میں اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتا تھا تو وہ پتہ نہیں پوری فیملی نے اسی لئے کہ ان کو کٹھا کر دیں تاکہ یہ دونوں سیدھے تاکہ یہ کسی سے بولتے رہے ہیں تو کبھی ایسا مرن میں تھا کہ یہاں پہ شادی ہونی ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں تھا یہ پیورلی جی ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھا اور اس پہ ہم دونوں نے کیونکہ میرا تھا میں جانا چاہ رہا تھا اللہ علیہم کے لئے باہت جانا چاہ رہا تھا لیکن یہ دونوں بھائیوں کی اور یہ چچی بیٹھی ہیں میرے والد صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں والدہ بھی تو میرے لئے یہی میری والدہ ہیں تو یہ نہیں کہ سب کا فیصلہ تھا اور الحمدللہ جی بڑا اچھا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے بچے دیئے ہیں میں ساری فیملی ہے جی اور میں تو اللہ کا شکر جدنا بھی ادا کرتا ہوں وہ کام میں دیا اندرسٹیننگ ہونے میں کتنا ڈانور دیا تھا وہ بھی چل رہی ہے یہ بھی کسی جگہ پر نہیں بھی ہوتی تو جتنا وہ میں کہتا ہوں جی پولٹکس کی وجہ سے وہ اختلافات بھی اترے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اور قسم پر اختلاف بھی ہوتا ہے ایک منٹ میں اختلاف ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے نوک جوک ہو جائے تو پہلے کون مناتا ہے میں زیادہ میں برداس کرتا ہوں میں کمپرومائز کر جاتا ہوں اس میں زیادہ ریجیڈنس ہے میں کمپرومائز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو غصے کے زیادہ تیز کون ہے غصے کی یہی زیادہ تیز ہے میں تو کمپرومائز کرتا ہوں آپ بھی کافی تیز ہیں صحیح ہے تو عائشو بتائیے گا جیسے کہ آپ مسلم اگنون سے جنرل سیکٹری ہیں خاتنی یوتھویں گے تو اس کو لے کے کیا گولز ہیں آپ کے انشاءاللہ اپنی مسلم لیگ کو ہم مزید آگے پھلائیں گے یوتھویں گے آپ دیکھیں آگے نیکس جو ہے یوتھ کا کام زیادہ ہے جتنے ہر سال ووٹرز بڑھ رہے ہیں یوتھ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے ہر سال ووٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی یوتھ کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہے تو اب یہ جو قائدین نے لیڈرشپ نے جو مجھے پنجاب کی یوتھویں گے جنرل سیکٹری بنایا یہ کام کافی یہ فیلڈ کا زیادہ تر کام ہے کافی مطلب ہے تو مشکل کام کیونکہ خواتین کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میل ڈومینیٹنگ یہ سوسائٹی ہے تو اس میں عورتوں کو موٹیویٹ کرنا ان کو باہر لانا ان کو یہ کہنا کہ جب آپ اپنی پارٹی کے لیے باہر نکلیں آپ یہ کام کریں وہ ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے میں اب یہ کام پیشن سمجھ کے کرتی ہوں جب آپ کسی کام کے لیے اتنے مطلب آپ کے جذبات ہوں کہ آپ ہر طرح سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر مشکل نہیں ہوتی آپ کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری پارٹی کے ساتھ ہیں اور اپنے قائدین کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق ہم نے اب یہ شروع کر دی نہیں ہے تنظیم سازی شروع کریں گے تو اپنے ہم دویئن نیول سے پھر تحصیل دسٹرکٹ پھر تحصیل اور پھر یونین کانسل اس طرح ہم نے اب اس کا سیٹ اپ بنانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قائدین نے مجھے یہ اگر ذمہ داری جو سومپی ہے تو اس پہ میں پورا اتر کے دکھاؤں گی اور وہ فخر کریں گے کہ انہوں نے اس کام کے لیے مجھے چنائے انشاءاللہ تعالیٰ سر بتائیے گا آئیشہ کھانا بھی بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے کچھ کھلاتی ہیں بناتی ہیں بڑا اچھا کوکنگ بہت اچھی کرتی ہے اور ہم نے زیادہ بلکہ ہم جب جاتے ہیں ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں فیملی کے ساتھ ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بڑے اچھے دینیں ہوتے ہیں جس میں ہم تقریباً کوئی دو ویک کے لیے ہم جاتے ہوتے ہیں اور تب ہم بڑا اچھا انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ کوکنگ بھی یہ کرتی ہے اور ادھر پاکستان میں بھی ادھر گھر پہ بھی کھانا بڑا اچھا بناتی ہے اور میں خود بھی کھانے کا بڑا شوقین ہوں میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے شوقین ہیں کیا اچھا بنا لیتی ہیں چائنیز بھی اور کانٹینینٹل بھی بہت اچھا بنا لیتی ہے اور باقی جو پاکستانی ڈشیز ہیں وہ بہت اچھی بناتی ہے تو وہ کووٹ کے دنوں میں تو ہم سارے ہی فارق تھے کافی عرصے تقریباً دو ماہ تو اس میں ہمارا وہ ضرور تھا کہ ہم نے جی پبلک کے لیے ان کا جنسا انظامات کر رہے تھے راشن کا اور یہ فیس ماسک کا سب سے پہلے ٹرینڈ یہ لکھے آئی تھی کسی نے بھی سب سے پہلے کوشش نہیں کی تھی کہ فیس ماسک بھی آپ لوگوں تر کن جائیں وہ سب سے پہلے ٹرینڈ یہ لکھے آئی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے راشن تو پھر ماشاءاللہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی لوگوں کو حصلہ دیا ہے سب لوگ بڑا اچھا کرتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیئے ہمیں اور اس دون دنوں میں روز ہوتا تھا کہ ہم رات کو جی کہ آج یہ ڈش پکا لیں یہ ڈش پکا لیں تو یہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہے سر بتائیے گا چونکہ حکومت ہے پی ٹی آئی موجودہ حکومت ہے یہ اور جو جی گورنر سرور یہاں سے الیکشن لڑنے کا بھی رادہ رکھتے ہیں تو موجودہ حکومت نے کوئی کام بھی کیا سلتے ہیں نہیں جی موجودہ حکومت نے تو بڑے افسوس کا ذات ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جون سے ہمارے منصوبے بلکہ آن گوئنگ سکینز چل رہی تھیں ہماری وہ بھی سب انہوں نے بلکہ پینڈنگ کر دی ہیں وہ اس کے فنڈز روک لئے تھے اب آکے انہوں نے تھوڑے تھوڑے ان کے فنڈز شروع کیے ہیں لیکن وہ اس کی وجہ سے کافی حد تک جی اس علاقے میں محرومی ہو گئی ہے اور اب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں سی ایم صاحب بھی آئے ہوئے تھے گورنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ اس زیادہ ہڑپے کے اوپر سارا جی ذمہ داری کر رہے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ کرے اگر ان کو شوق پیدا ہو وہ کریں ڈویلمنٹ ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے ہم تو بلکہ خود ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں خوش ہی ہوگی کہ آپ اس علاقے کیلئے کچھ کر کے لئے کیونکہ آگے بھی گورنر صاحب کا جانسہ ہے کہ سائی والڈیسٹک کو اور سائی والڈویجن کو جو سب سے بڑا نقصان موٹر وے والا جانسہ ہوا ہے کہ موٹر وے کو وہ بالکل لے گئے ہیں توبا ٹیکسنگ والی سائیڈ پہ زیادہ اس وجہ سے یہ سائی والڈویجن آپ کا ویہاری ڈسٹک اور یہ تمام ایریا پاک پتہ نگارہ یہ سب موٹر وے سے دور ہو گیا تو ہمیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈویلمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوگی وہ کریں آکے لیکن ابھی تک انہوں نے ایک اینٹ تک بھی کوئی ڈویلمنٹ نہیں کی صرف زبانی صرف علاقہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کریں جیسے کہ موجودہ حکومت تو کافی عرصہ ہو گیا ہے جی دھائی سال ہو گیا دھائی سال ہو گیا تو اس کے ایکارڈنگ لی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ابھی عوام کے لیے سب سے پہلے کس چیز پر کام کرنا چاہیے ان کو جی سب سے پہلے تو جو مہنگائی کا جو انسا معاملہ انہوں نے کیا پہلے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو مہنگائی کی ہم لوگ الحمدللہ جی ہم جو دھیاتوں میں رہنے والے ہیں ہم اس لئے آسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے جون سے ہوتے ہیں اپنا وہ پرابلم ہمیں نہیں اتنے پیش آتے جو شہروں میں جون سے متوس طبقہ یا جون سے غریب طبقہ شہروں میں بیٹھا گیا ان لوگوں کو زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن اب تو دھیاتوں میں یہ پوزیشن ہوگی کہ لوگوں کے گھروں میں جی گندوں ختم ہونی شروع ہو گئی ہے ابھی اگلی فصل آنے میں کوئی تین سے چار ماہ بھی پڑے ہیں وہ تو یہ موقع فکر آتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں چھوڑا تو ہم کس طرح سے چیزوں کو قبر کرے ہیں جی پچھلی حکومتیں کوئی فصل ہیں تو اٹھا کے نہیں لے گی جی پچھلی حکومتیں وہ تو یہی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں ساری عمر پاکستان جون سے گندوں میں خود کفیل رہا ہے باقی فصلوں میں تو اب آکے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ان کو اس چیز پر سبزادہ توجہ دینی چاہیے اور ذمہ دار کے لحاظ سے جو ذمہ دار کو جو مشکلات ہیں روز بروز بجلی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے آپ کے اتنے آپ کی کاؤسٹ آف پروڈکشن پر جون سیو پروڈکشن کے پر کاؤسٹ بڑھتی جا رہی ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کومنٹ کو اس پر ریلیف دینا چاہیے سب سے پہلے جب آپ اس پر ریلیف دیں گے باقی تو چیزیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں جی انفرسٹرکچر کو آپ سڑکوں کو دیکھیں باقی چیزوں کو لیکن سب سے پہلے تو جی عوام کی جو مشکلات ہے کھانے پینے کی اس کو ان کو حل کرنا چاہیے جی سر بہت شکریہ جی میم آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا ٹیم لہائرنگ کا بہت شکریہ آج ہم نے عائشہ لہودی کے ساتھ پورا دن گزارا اسی کے ساتھ ہی فاخرہ اقبال کو دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ میں میگیس کے ساتھ ہوں گے حاضر اللہ نگے بار موسیقی